اس پہ اختلاف گلکت بلتستان کے معاملے پر سیاست کر رہی ہے الیکشن ریفارمز کے لیے اپوزیشن جماعتوں کو دعوت دی لیکن تاور نہیں کیا اسلاحات کے لیے بلائی گئی میٹنگ میں بھی نہیں آئے وفاقی حکومت پندرہ نویمبر کو گلکت بلتستان میں شفاف الیکشن کے لیے پور عظم ہے وزیر اطلاع شبلی فراز اور وزیر امور کشمیر جی بی کی پریس کانفرنس کہاں مولانا فضل رحمان نے غلط بیان دیا کہ کشمیر کا سعودہ کیا جا رہا ہے انہوں نے کشمیریوں کے نام پر پیسہ لوٹا آنے والے دنوں میں گلکت بلتستان پاکستان کا معاشی بیس کیمپ ثابت ہوگا تو تقریبوں کے پانچ شیئے مہینے پہلے جب یہ عمل اپنے آخر حق مرائل کی طرف آنا شروع ہوا تو اس وقت تو کچھ لوگوں نے اس پر بڑے غلط بیانات دیئے جن میں مولانا فضل رحمان صاحب کے جی کشمیر کا سعودہ کر رہے ہیں یہ وہ مولانا فضل رحمان ہیں جنہوں نے خود کروڑا روپے کے لسیح پی ہیں اور اب تو آپ کے سامنے یہ بھی آ رہا ہے کہ کشمیر کا بیٹی کے اوپر جو نیر کے دساویزات آئے ہیں کہ کتنا پیسہ عربوں روپے انہوں نے لوٹا ہے جیسے آپ کو معلوم ہے کہ فضل نومر کو انشاءاللہ گلل بلتستان میں شفاف اور انشاءاللہ آزاد الیکشن ہونے والے ہیں لیکن ساتھ ساتھ جو حکومت کی ایک ذمہ داری ہے میں ایک دیر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپوزیشن پارٹیز کو دعوت دی کہ آپ لوگ ریفارمز کیلئے کیونکہ طریقہ انصاف کا ایک منشور ہے کہ ریفارمز ہوں اور الیکشن ٹراسپیرن الیکشن اس ملک میں ہونے چاہیے لیکن مجھے افسوس ہے کہ ہماری دعوت کے اوپر وہ لوگ نہیں آئے مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ آخر میں چھوڑ مچانے کے لیے کہ دھندی ہوئی ہے وہ اس چیز پہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھ رہے کہ گلگت بلتستان یا آزاد کشمیر کی حکومت کو دی سٹیبلائز کیا جائے وہاں پہ کسی قسم کی نہ کوئی ہم نے مہم جوئی کی نہ ہم نے کوئی وہاں پہ کوئی اس قسم کی سیاسی سرگرمیاں کی جس سے کہ اس حکومت کو مشکلات پیدا ہوں کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں حکومتیں بینگ ہم خود ایک جمہوری پولٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں